موسیقی ایسے بہیوئرز ہیں جس میں فراڈولینٹ بہیوئرز آ جاتے ہیں بہت ساری ویب سائٹس میں اس میں انوالو ہوتی ہیں لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر کا یہ تہین کرنا کہ کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کچھ ایسی ویب سائٹس کھل گئی ہیں جو کہ پیسے لیتی ہیں ڈاکٹر سے پیشنٹس کو کسی گھیر ویر کے وہاں تک پہنچانے تک تو وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ ایڈویٹس دیکھتے ہیں اور کچھ ویب سائٹس ہی جن کے پاس تمام از تمام ہی دنیا کے ڈاکٹرز موجود ہیں یہ کیسے موجود ہو سکتا ہے تو وہ ڈاکٹرز کے پاس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم ٹونٹی فائی پرسنٹ آپ کو ہم کمیشن آپ ہمیں دیں اور ہم آپ تک مریض پہنچائیں گے آپ ان کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں آپ اپوائنمنٹ لیتے ہیں اب اس ڈاکٹر کا آپ کو نہ کوالیفیکیشن کا پتہ ہے نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ کتنا اچھا ڈاکٹر ہے کتنا برا ڈاکٹر ہے ایسے ہی ہے لیکن ان کو جو ان ویب سائٹس کو جو ڈاکٹرز پیسے دینے کے لیے تیار ہوں گے وہ انہی کو صرف پروموٹ کریں گے دوسرے ڈاکٹرز کو تو نہیں کریں گے تو اس کا ایک آسان ترین تو حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں یا ان سے پوچھ لیں اب اگر کوئی ڈاکٹر یہ اس کو ڈنائے کرے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ کو کتنے پیسے مل رہے ہیں اس ویب سائٹ سے کیونکہ یہ بڑا ایک شاید کچھ پتا سوال ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی پریکٹسز جو ہیں وہ گورنمنٹ کو بھی اب دیکھنا پڑے گا ایسی پریکٹسز کے بارے میں کہ جی ایسی ویب سائٹ جو کہ لوگوں سے پیسے لے کے تو یہ جو کیک بیکس ہے یہ امریکہ میں تو بلکل منع ہیں بلکہ پنشیبل کرائم ہیں کہ آپ کسی سے کیک بیک اگر آپ بھی ڈاکٹر اور بہن بھی ڈاکٹر اور میں آپ کو ریفر کرتا ہوں اس حوپ کے ساتھ کہ مجھے کچھ پیسے ملیں گے تو یہ ایک پنشیبل کرائم ہے یہ ایک گناہ والی بات ہے یہ ایک ایک ایکچولی کرائم ہے اگر میں آپ کو صرف اس لئے ریفر کر رہا ہوں چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اچھے ڈاکٹر ہیں اور اچھے ڈاکٹر ہیں اور بہت اچھا علاج کرسے اور علاج کریں گے لیکن اس میں مجھے کسی پیسوں کا لالچ نہیں ہے تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے بلکل بلکل بہت ساری جس طرح گوگل ہے گوگل اب اتنی بڑی کمپنی ہے کہ اگر وہ کہیں ایڈ کسی کا دیتی تو اوپر کہتی ہے کہ یہ ایڈورٹیزمنٹ ہے اس لئے محتاط رہیں بلکل لٹرلی وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایڈ ہے ایڈورٹیزمنٹ میں اور لوگوں کو یہ بتائے بغیر کہ جی اس میں ہمارے پیسے انوالو ہیں اس میں ہم پیسے لیں گے آپ کو فلان ڈاکٹر تک پہنچانے تک ڈاکٹر صاحب مجھے پیسے دیں گے یا ہم ڈاکٹر سے پیسے چارج کریں گے یعنی یہ ایک علیدہ سے بزنس کیا جا رہا ہے یہ ایک علیدہ سے بزنس کیا جا رہا ہے اس سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہ جو ڈاکٹر ان کو پیسے زیادہ دے گا دیفنیٹلی وہ ہی انہی کا زیادہ فیورٹ ڈاکٹر ہوگا تو ڈاکٹر کی کوالیفیکیشن چیک کریں دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹر کو یہ کوالیفیکیشن کو آپ کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے صرف آپ نے یہ نہیں پتا کرنا کہ ڈاکٹر صاحب کس چیز کے سپیشلسٹ ہیں کیا ان کے پاس ڈگری ہے سب سے امپورنٹ چیز ہے کہ وہ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں ہمارے بہت سارا ذریع مبادلہ ہمارے کوئی دبائی میں ایسی کمپنیز بیٹھیں جو کہ ایک یا دو دن کا کورس کرواتی ہیں جس میں وہ آپ کو بوٹاکس بھی سکھا دیں گے آپ کو لیزر بھی سکھا دیں گے آپ کو تین دنوں میں تو آپ کا کوئی کیمرہ مین بھی تیار نہیں ہو سکتا اگر کوئی آپ کسی کو کہیں آپ کے پاس کوئی ہے کہ جی میں تین دن کا میں نے جی دو دن کا کورس کیا اور میں کیمرہ ایک ساتھ آپ کی شوٹنگ کر سکتا ہوں کہ کسی ڈاکٹر کا کیا کام کرنے میں کتنے عرصے کا تجربہ ہے اور اس نے سیکھا کس سے سب سے امپارڈن چیز ہے کہ ان سے پوچھیں کہ جی آپ نے سیکھا کہاں سے یہ دیکھیں یہ کوئی چیز میرے خیال میں نامناسب بات نہیں ہے کنسیڈرنگ کہ اب اس شعبے میں اگر کوئی بیوٹی پارلر والا بھی وہ کرنے لگ گیا ہے اگر کوئی کوئی ایسا ڈاکٹر جس کا شعبہ ہی کوئی نہیں ہے اگر میں سکن سپیشلسٹ ہوں تو اس کا مطلب قطن ہرگز نہیں ہے کہ میں نیورو سرجن بھی اتنا اچھا ہوں گا یا میں پلمانالوجس بھی اتنا اچھا ہوں گا یا میں ریڈیولوجس بھی اتنا اچھا ہوں گا اس کا قطن مطلب نہیں ہے میرے علم میں اور ایک عام بندے کے علم میں بہت کم فرق ہوگا اگر وہ میرا شعبہ نہیں ہے تو یہ شعبہ بھی وہی ہونا چاہیے اور جو آپ نے کام کروانا ہے اس شعبے میں فر ایکزیمپل ہر سکن سپیشلسٹ کو لیزر ہیر ریموول نہیں آتا ہر سکن سپیشلسٹ کو بوٹاکس نہیں آتا چونکہ ان کا انٹریسٹ نہیں ہے اس کے لیے امریکہ میں ہم الگ سے ایک پوسٹ گیجویٹ ایک دو تین سال کا ایک الگ سے آگیا فیلوشپ کرتے ہیں تو پہلے آپ سپیشلسٹ ایک چیز کے بنتے ہیں پھر اگر آپ نے اس کی کسی چیز کا مزید سپیشلائز کرنا ہے تو اس میں آپ کو سپیشلائز کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے بڑی ضروری ہے کہ آپ مستند ڈاکٹر کو دھوننا ظاہر ہے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن جب آپ اتنی کوشش کرتے ہیں اپنی سزوکی سے لے کے اور مرسیڈیز تک گھڑی لینے کے لیے جب آپ اتنا آپ تحقیق کرتے ہیں کہ کون سا کپڑا اچھا ہے کون سی لپسٹک اچھی ہے کون سی گھڑی اچھی ہے تو اپنے ڈاکٹر کے بارے میں تحقیق کرنا یا پھرائی ٹیبی اور کرنی بھی چاہیے اور بہت ضروری ہے اس کے لیے آپ کسی فرض کریں آپ کے اچھے کوئی ایسے ڈاکٹر ہیں جو کہ فرض کریں وہ ہیں آپ کے لنگز کے سپیشلس بڑے اچھے ہیں اور مستند ہیں آپ ان سے ریکمینڈیشن لیں کہ جی آپ کے خیال میں سکن سپیشلس کون سا اچھا ہے اگر آپ جب جاتے ہیں تو خدارہ اس خوف کو دماغ سے نکال دیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ کی ڈگریز کون تھیں آپ کی تو کوئی مسئلہ ہوگا اگر وہ خود نہیں بتا سکتے تو باہر جو آپ کے ریسیپشن پہ بیٹھے ہیں وہ بتا دیں گے ان کی چیک کر لیں اور خاص طور پر یہ ضرور چیک کریں کہ ان کی ٹریننگ کام پہ کس نے ان کو ٹرین کیا کیسے ٹرین کیا چونکہ یہ جب ہم ہر چیز کو گورنمنٹ پہ لگا دتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کا یہ کام ہے گورنمنٹ آکے یہ تو نہیں مجھے بتانے لگی کہ جی اس ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں اس کے پاس جائیں وہ صرف بڑی بڑی چیزیں چیک کر لیں گے ابھی تک ہم کویکری کو نہیں اس ملک میں روک سکے تو گورنمنٹ ہر چیز نہیں کر سکتی انفورچنیٹلی اگر وہ کرنا بھی چاہے تو ہمیں خود اس سے بھی کچھ ریسپانسیبیلیٹی لینی چاہیے